سلام علیکم ناظرین ریسپی برگر جیک ہے شپلی کباب برگر اینسیہ ہے کہ شپلی کباب برگر جانتے ہیں ممہ سے کہ اس کی ریسپی کیا ہوگی اسلام علیکم میرے بینٹ بھائیوں بسم اللہ ہماری یہ دیکھیں میں نے اتنے موٹے موٹے سے کواب بنا لے سب چیز میں نے مکس کر دی اس میں تو میں نے کا ٹائم نہ زیادہ لگے تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا چپلی کباب یہ برگر ہے بتا دو چیزوں کا یہ ہم لوگوں نے برگر لیا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے بند کو بھی لیا ہے اور وہ انڈے ہیں یہ مانیز اور کیچپ ہے وہ سیمپل سے ہیں تو ہم لوگوں نے سوچا کہ آپ کو ایک فلیور ہو جائے بچوں کے چاہتے ہیں بتا ہے کہ سکول پھل گیا ہے بچے سکول جا رہے ہیں تو کھانے پینے کا چھوڑا سایا باہر کی کھانوں سے وائڈی کرنا چاہیے تو یہ ایک چھوڑ سے ڈیفرنٹ ہو جگہ لینچ ووکس اگرہ میں آپ نے بچوں کے بچوں کو دیکھیں اور صاحب سے ہم لوگ نے کباب کیار کرنا ہے تو وہاں پہ ہم لوگوں نے سوچا ٹوے پہ ڈال دیئے تو دکھاتے ہیں جو ہمارے کباب کیار ہوتے ہیں تو دکھاتے ہیں بیورس کو جو انسی آج ہماری یونیکی ریسوی ہے چپلی کباب برگر ہم سے کھا رہی ہیں تو یہ آپ لوگوں نے دیکھنا کیسے بنے گے بہت ایزی ہے بس کیمے کو آپ لوگوں نے نمک میں جو آپ لوگوں کی سپائیس پہ ڈالتے ہیں اب وہ آپ لوگوں نے شامل کرنے ہیں بھرگر آپ لوگ وھی بزار سے مکب واگ سوکتے ہیں کچھوں کے لئے بہت بے بزار سے بہت بھی بے چیزیں بہت بے چیزیں غیر مثبت سے کھاں برگر کی شکل کی برگر ہو گئے پاسکو کی چیزیں بچوں کو بسند ہوتی ہیں چیزیں کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ویورس ہم لوگ یہاں پر کباب تیار کر رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ہماری کباب ہے وہ کیسے تیار ہو رہے ہیں جی تو ویورس یہاں پر زور و شور سے جون سے ہیں ہماری چپلی کباب تیار ہو رہے ہیں کیونکہ پتا ہے ہم نے آج مزے دار سے برگروں کو تیار کرنا چیزیں یہ مزے مزے کے خود بھی تیار ہو رہے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر مزے دار سے بھی تیار کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ہماری کباب پیار ہوتا ہے اسے ہم لوگوں نے برگر سے بھی تیار کرنے ہیں مہت سیمپل ہے جو ہم نے بھرنے والی سے یہ ریسپی ہے آپ کو بنائیں اور اندوائے کریں اور ہم نے اپنی فیڈبیک دیکھیں جو مزے دار سے ریسپی آسا ہم نے آپ کے سر شیئر کیا ہے یہ یونیک تھی ہے چپلی کباب کے برگر برگر تو کافی سائل کے ہوتے ہیں تو ہم ساتھا آزا سے یہ بھی سکھا دیں ہم لوگ برگر بھنانا تو آپ لوگوں نے کہیں گے جانا کہ ہماری برگر کو پورا دیکھنا آپ دیکھنا ہے مزے دار سے ہمیں تکلی کباب والے برگر ہیں وہ کیسے پیار ہوں گے یہ میں نا ایسے سیک رہی ہوں نے اور یہاں پہ ہمارے کباب ان کی کلر بھی چیک کر سکتے ہیں ہمچہ لکھنا پیارا کلر آ دیا اور یہاں نے سیک ہے ہم لوگ یہاں پہ جون سے ہیں برگر ہم لوگوں نے سیک لگوالے ہیں سا سا ٹکی ہیں نا موٹی ہیں نا تو اچھی کرنا نا کیونکہ کلما زرہ گل ابھی ٹائم لگے گا ایسے بری ہو تو جلدی بندر لگیں ہم لوگوں نے موٹی بنائی گا تو اس وقت اس کو ٹائم لگے گا ہم لوگوں نے ان کو بنا رہے ہیں ہم نے سائٹ پہ کر دی سا ساتھا ہم لوگوں نے اپنے برگر جو ہم سے ان کو سیک نے شروع کر دیا تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسے مزیدار سی مارے برگر کی ریسپی وہ کیسی تیار ہوگی آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹائے کرنا اس سے ڈیفرنٹ بھی ہو گئی ہے اور آپ نے اس کو ٹائے کریں ہم نے فیڈبیک ضرور دیں کتنے پیارے ماشاء اللہ ہو گئے ہیں چپلی کباب آلے تیار ہو گئے ہیں چپلی کباب کے برگر اچھی طرح میں نے پکائے ہیں کیونکہ اندر سے کچھے نہ رہ جائیں گے چپلی کباب موٹے سے ہے چپلی کنا سا لگا monstrPor ایک سا معارلہ ہم در این کے بعد کچھپ میں نے کچھپ لگایا ہے را پھر 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 تکلی کیونکہ نے ہی تو خ eye رferو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ! مہم اللہ مہم اللہ ! ملتے ہیں اور کرسپی کرسپی سیسے بند کو ڈالیں گے جب آپ کے موہ میں آئے گا تو بہت مزددار لگے گا چیز وگرہ بھی دعا سکتے ہیں یہاں پر چپلی کواب کے برگر یہاں پر ملتے ہیں وہ یہی سین ہے تو بہت بند کو ڈالی جاتی ہے اور اس کو بہت جھٹ پڑ سے بہت بہت بند کو ڈالی جاتی ہے اچھاں بہت بند کو ڈالی جاتی ہے بند کو ڈالی جاتی ہے ہم اس کو تیار کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بند کو جی تو ویورز فائنلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جوں سے ہمارے چپلی برگر ہیں یہ تیار ہو گئے ہیں تو اس کا جو فائنل لک ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں خوشبو بہت مزیدار آ رہی ہے اور جو یہ برگر ہیں ان کو دیکھ کر موں میں ویسے ہی پانی آ رہا ہے گرما گرم جو ہمارے برگر ہیں چپلی کباب کے برگر آج ہم نے آپ کو سکھائے ہیں تو یہ تیار ہو گئے ہیں یہ اس کا حد لک ہے تو امید کرتے ہیں ویورز آپ کو جوں سے ہماری آج کی ریسپی ہے برگر چپلی کباب والے ہم نے آپ کو سکھائے ہیں یہ پسند آئے گی پسند آئے گی پسند آئے تو ہمارے دیکھیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کرنام مت بولیں تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید اچھی اچھی ریسپی ہیں ان کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں آپ کے پیار کا آپ کے جو ہمیں کمنٹس آتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اس طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور نتنی ریسپی سیکھتے رہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں آپ کو دکھاتے رہیں لیکن اس کے لئے آپ کو ہمارے سے جڑا رہنا پڑے گا انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعا کو ہمیں ہمیں دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ